پاکستان اسوسییشن آف تی بلائنڈ کے زیر احتمام سفید چھڑی کے عنوان سے الہمراہ کلچرل کمپلیکس کا زافی سٹیڈیم میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں مسلم لیگنون کے رہنما حمزہ شہباز شریف جسٹس ریٹائٹ خالید الرحمن رمدے صدر مسلم لیگنون لاہور محمد پرویز ملک صوبائی وزیر سپیشل ایڈوکیشن آصف سعید منحیز اور میاں اجاز سمیت دیگر نے شرکت کی حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد کی نوکریوں کے کورٹے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے نابینہ افراد کا کہنا تھا کہ انہیں معاشرے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم وہ باہمت ہیں عام لوگوں کو بھی ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے زندگی بے شک مشکلت بہت ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جس قدر آسان بنا سکتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن ہماری پروبلمز بہت زیادہ ہیں حکومت سے طالبہ ہے کہ حکومت انہیں جوب دے اور بلائنڈ جو بے روزگار ہیں انہوں یہ روزگار دیا جائیں پروگرام ترطیب دیا جائیں جن سے لوگوں میں آویرنس پیدا ہو رہا ہے اور ہمارا معاشرہ اور ہم لوگوں کی ایڈوکیشن کا پروپر انتظام ہو سکے تقریب میں وزیر اللہ پنجاب یہ محمد شہباز شریف کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا سپیشل افراد کو اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ بھی معاشرے میں اپنا اہم مصفت کردار ادا کر سکتے ہیں کیمرمن محمد علی شیخ کے ساتھ عمر اسلم سٹی پارڈی ٹو کذافی سٹیڈین